تمام دیکھنے اور سننے والے میرے بھائیوں کو السلام علیکم میں ہوں رزبی آپ دیکھ رہے ہیں ایم رزبی دوستو مسلمان اور اسلام اور مسجدوں میں اتنی طاقت ہے اتنی پابر ہے کہ اگر کوئی چوزا ان کا نام لے کر ان کے خلاف بول کر مشہور ہونا چاہے تو وہ شوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتا ہے دوستو بہت دنوں سے میری ویڈیو نہیں آ رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ طبیعت تھوڑی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا آج جو تھوڑا صحیح ہوں تو الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں بات کرتے ہیں اس وقت میں مسلمانوں کے لیے کس طریقے سے بڑے بڑی شاجی سے رچی جا رہی ہے آپ کو بتا دوں ہمارے ہندوستان کے اندر ایک ایسا بھی چوزا نکل کر آیا جس نے کہا ہے مکہ کو ہم مکہ شبر کا مندر مانتے ہیں اور ہمیں وہ مندر چاہیے دیکھئے پوری خبر آپ کے سامنے ہے آپ اس ریپورٹ کو دیکھ سکتے ہیں خبر کے مطابق آپ کو بتا دوں کہ ان جیسے اند بھکتوں نے ہی رام چندر جی کو بدنام کیا آپ کو بتا دوں اس وقت میں کبھی مسلمانوں کی مسجدوں پر حملے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کبھی مسلمانوں کی مسجدوں کو کھودنے کی باتیں چل رہی ہیں کہیں مسلمانوں کی مسجدوں کے لیے کہا جا رہا ہے یہاں پر شبلنگ ہے کہیں مندر بتانے کے دابے کیے جا رہے ہیں اب تو اور تو اور مسلمانوں کے خانہ کعبہ وہ امارت اس بڑی امارت کو بھی مکیشبر مہادیب کا مندر بتایا گیا اور کہا گیا کہ ہمیں اس مکیشبر مہادیب کے مندر کو حاصل کرنا ہے دیکھئے خبر کے مطابق آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پوری ریپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو سپورٹ کرنے میں لگے ہیں لیکن ایک طرف وہی چوزیں ہیں جو اسلام کے خلاف بھوک رہے ہیں اسلام کے خلاف کبھی کچھ بول رہے ہیں مسلمان اسلام اور مسجدیں ان تینوں چیزوں میں اتنی پابر ہے اتنی طاقت ہے کہ بدبخت جیسے نرس مند کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن جب اس نے اسلام کے پیغمبر کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کو دنیا جاننے لگی اس کو دنیا پہچاننے لگی وہیں آپ کو بتا دوں اس وقت میں کہ یہ جو اندبخت لوگ ہیں یہ جو بھی مشہور ہونا چاہتے ہیں یہ بھگباداری لوگ جو مشہور ہونا چاہتے ہیں جو صحیح طریقے سے رام جی اور ان کی بی بی سی چمائی کو جانتے تک نہیں ہے تو وہ لوگ جب سوشل میڈیا پر پاپلر ہونا چاہتے ہیں تو وہ یہی طریقہ پناتے ہیں کبھی مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں کبھی مسلمانوں کو مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں کبھی اسلام کے خلاف بولتے ہیں اب یہ جو مسلمان خواب خرگوش میں سو رہا ہے مسلمان جو سو رہا ہے کتنی سکون کی نین سو رہا ہے ایک طرف دیکھیں مسلمانوں کے پیغمبر کی گستاخی کی جا رہی ہے خبر آپ کے سامنے ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک طرف مسلمانوں کے پیغمبر کی توہین کی جا رہی ہے دوسری طرف مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں تیسری طرف اب بات کرے تو ایک اور نمونہ ایک اور چوزہ نکل کر آیا جس نے اسلام کے خلاف بھوکنا شروع کر دیا جس نے کہا ہے کہ ہمیں مکہ مکش بر مہادیب کا مندر ہے اور ہم اس کو حاصل کر کے رہیں گے لیکن ابھی تک مسلمان خواب خرگوش میں سو رہا ہے سکون کی نیند سو رہا ہے مسلمانوں کب بدلو گے جب تمہارے گھروں میں آگ لگے گی تب جاگو گے جب تم پر سریعام حملے ہو رہے ہیں تو تم نہیں جاگ رہے ہو تو کب جاگو گے مسلمانوں نہ بدلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تقبہ کی نہ رہے گی یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں اگر جینا ہے تو کوراں مچا دو نہ بدلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تقبہ کی نہ رہے گی داستہ نو میں یہ جو مسلمان اتنی سکون کی نیند سو رہا ہے مسلمان جو آواز نہیں نکال رہا تو مسلمانوں کی خاموشی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے دن بہ دن مسجدوں پر کس طریقے سے مندروں کے دابے کیے جا رہے ہیں دن بہ دن کبھی بھگوہ جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی مسلمان نہیں جاگ رہا ہے مسلمانوں ابھی وقت ہے مہزاروں ہو کر کے اپنے گھٹنے ٹیک بیٹے ہیں مجھے تو تین سو تیرہ کا بلش کر یاد آتا ہے نہ بدلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک باقی نہ رہے گی داستانوں میں ملتے آرے والے اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم